موسیقی نمازکار آج کی بات میں آپ کا سواگت ہے آج میں آپ کو بتاؤں گا کیا کہ ایک اچھی خاصی پلیننگ کو ایک اچھی بلی یوجنا کو تھوڑے سے سیاسی فائدے کے لیے کیسے برباد کیا جا سکتا ہے کیسے ووٹوں کے چکر میں دیش کو مصیبت میں ڈالا جا سکتا ہے سرکار کو کوسنے کی کوشش میں کیسے بھولے والے مجدوروں کو گمراہ کیا جا سکتا ہے آج دیش کی کئی حصوں سے ڈرانے والی تصویریں آئیں ہیلوے سٹیشن پر سٹیشن کے باہر سڑکوں پر ہزاروں بردور جمع ہو گئے ایک دو شہروں سے نہیں کئی شہروں سے ایتران کی تصویر آئیں ایسا لگا کہ لوگڈون میں پھنسی مجدوروں کو واپس گھر پہنچانے کا فیصلہ کر کے ایک مصیبت مولی لی گئی کیا مدو مکی کے چھتے میں ہاتھ تو نہیں ڈال دیا حیرانی کے بات ہے کہ مجدوروں کو واپس گھر تک پہنچانے کے لیے سپیشل ٹرینز تو شکروار سے چل رہی ہیں اب تک پینتالیس ٹرین چل چکی ہیں قریب پچاس ہزار مجدور راجعوں میں اپنے گھر پہنچ چکے ہیں لیکن پچھلے تین دن میں تو ایک بھی ایسی تصیب نہیں آئی کہیں کوئی پینک نہیں تھا کسی سٹیشن پر مجدوروں کی پھیڑ نہیں لگی کئی کوئی مجدور ایسا نہیں تھا کہ جو کسی بینا سوشل ڈسٹنسی کے پہنچ گیا ہو لیکن آج اچانک کئی شہروں میں ہزاروں مجدوروں کی پھیڑ جھٹ گئی نہ تو کوئی ٹکٹ کاؤنٹر کھلا تھا نہ ٹکٹو کی پکری ہو رہی تھی نہ کسی کو راجع سرکار سے پرمیشن کے بغیر ٹرینز میں بٹھائے جا رہا تھا اس کے بعد بھی لوگ سٹیشن پر پہنچ گئے جو کام پچھلے تین میں نہیں ہوا تھا وہ آج ہو گیا لوگوں نے گھر بھیجنے کی مانگ شروع کی نعرے بازی کی اس کے پیچھے کیا سیاست ہے یہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا پہلے آپ کو تصویریں دکھاتا ہوں یہ تصویریں صورت کی ہیں صورت میں یو پی بیہار اور لیسا کے ہزاروں مجدور آج اپنا بوریا بستر باندھ کر گھر جانے کے زد تو اترائے ان لوگوں کو جیسے ہی پتا چلا کہ مجدوروں کو گھر سے لے جانے کے لیے ٹرینز چلنی شروع ہو گئی ہے تو سارا سمان لے کر صورت میں اس ٹیشن کے پاس پھوڑو در علاقے میں جمع ہو گئے اندامہ شروع ہو گیا مجدوروں کی تعداد ہزاروں میں تھی اس پر ان پر قابو پانے کے لیے ایکسٹرا فورس پلانی پڑی پولیس کو ٹیئر گیس کا استعمال کرنا پڑا تب جا کر حالات قابو میں اب پورے علاقے میں فورس جدات ہے کیونکہ مجدور پھر سے گھر جانے کے زد کو لے کر نعمہ کر رہے ہیں اور سڑک پر آسکتے ہیں میں بیہار کا رہنے والا ہوں میرا سمسیہ یہ ہے کہ میل میں میں کام کیا ہو ابھی تک تیسرا مہینہ ہو گیا ہے ابھی تک پگار نہیں ملا ہے ابھی مات چکا ہے مات چکا پگار ابھی تک نہیں ملا ہے ابھی ہم لگے کھانے کا ٹھیکانہ نہیں ہے سرگاہ سورہ نہیں کیا ہوا ہے دوسری بات یہاں بے ہیں کہ پولیس والا آئے گا دیکھو ماتا اڑا در چلتا ہے کوئی نہیں چاہتا کہ بجدوروں کو پریشانی ہو کوئی نہیں چاہتا کہ وہ اپنے گھر نہ جا سکیں اس کی تیاری بھی کی گئی ہے بسے بھی ہیں ٹرین بھی ہیں لیکن پھر ہنگامہ کیوں ہوا پہلے پونے کی تصفیریں دیکھئے یہاں بھی مدور سٹیشن کے پاس جمع ہو گئے وہ کہہ رہے تھے چاہے ٹرین سے بھیجو چاہے بس سے بھیجو بس گھر بھیجو اگر سرکار انظام نہیں کرے گی تو وہ پیدل چل دیں گے سیٹوں مدور گاؤں کے طرح چل بھی پڑے شہر میں مدوروں کی تعداد اتنی ہے جو مدوروں کو سڑک پر دیکھ کر پونے پولیس اور پرشانس کی ہاتھ مو پھولے سمجھا بجھا کر اپنی کی کوشش کی گئی لیکن مدور کسی کی بات سننے کو تیار دیتی آخر کار پولیس کو لاتی چلانی پڑی تب جا کر حالات کابل گیا فیلال ان مدوروں کو سرکاری آفیس کے پرمائیت میں رکھا گیا ہے ان کے کھانی پینی کا انتظام کیا گیا ہے لیکن مدوروں کا کہنا ہے انہیں گھر جاتا ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قصہ کیا ہے یہ مدور نہیں چاہتے کہ وہ چل چلاتی تھوپ میں چلیں مدور نہیں چاہتے وہ اس شہر کو چھوڑ کر جائیں جو انہیں روزی روٹی دیتا ہے ان کے پریبار کا پیٹ پالتا ہے مدوروں کو بھی زندگی پیاری ہے انہیں بھی کورونا کے خطرے کا احساس ہے وہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت سفر کرنا زندگی سے کھلوان کرنا ہے لیکن کیا کریں کام تھندہ بند ہیں مدور پریشان ہیں حالانکہ آج سے تیس پرسنٹ کام بھی شروع ہو گیا فیکٹریاں کھل گئی ایک تہائی لوگ کے ساتھ کام شروع ہو گیا اس سے مدوروں کو روزگار ملنے کی امید بھی بندی ہے لیکن پھر اچانا کیا ہوا جو آج اتنی بڑی سنکھیاں میں مدور سڑک پر آ گئے تین دن سے ٹرین جا رہی تھی سب آرام سے جا رہے تھے سینٹائز بسوں میں سٹیشن پہنچتے تھے ٹرین پہ بیٹھتے تھے اور وہ ٹرین انہیں گھر لے جاتی تھی وہاں پھر راج سرکار کی بسیں انہیں لے جاتی تھی آج گھر جانے کے لیے یہ سٹیشن کیوں پہنچے اس کے وجہ سیاست ہے یہ مدور گھٹی آرادنیتی کا شکار ہوئے سیاسی بیانبازی کے بہکاوے میں آئے پچھلے دو مہینے سے میں نے آج کی بات میں سیاست کی بات نہیں کیا لیکن آج کرنی پڑ رہے ہیں پورا دیش قرآن کے خلاف مل کر لڑ رہا ہے سیاست کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور ہونی بھی نہیں چاہیے اس لئے میں نے پچھلے دیر مہینے سے آج کی بات میں صرف لوگ کا درد لوگ کی تکلیف اس جنگ میں لگے قرآن واریس کا ساہس اور مشکل میں پسے اسائے غریب بے بسلوں کی مدد میں آگیا ہے دانویروں کی زندہ دلی کے قصے آپ کو دکھائے انہیں سلام کیا نہ کسی نیتا کی بات کی نہ پکش کی نہ فپکش کی جس نے اچھا کام کیا اس کی تعریف کی جہاں کبھی دکھائی دی جہاں سوزار کی گنجائش دکھائی دی وہاں بات سرکار تک پہنچائی سسٹم تک پہنچائی لیکن آج میں مجبور ہوں آج جس طرح سے مجدوروں کے نام پر غریبوں کے پرتی ہمدردی کے نام پر کرونا کے خلاف لڑائی کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی اس سے تکلیف ہوئی کانگریس کے لیے راہو الگاندھی کے لیے ان کی پارٹی کے کشنیتاؤں کے لیے یہ سیاست کا موقع ہو سکتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ دیش کے لیے دیش کے لوگوں کے لیے یہ ملک لڑنے کا وقت ہے اور عام لوگ اس بات کو بہتر طریقے سے سمجھ بھی رہے ہیں آج کانگریس نے مجدوروں کے کندے پر رکھ کر مندوک چلائی ازام لگایا کہ اس مشکل وقت میں بھی سرکار غریب مجدوروں کا کھون چوس رہی ہے دوسرے راجوں فیسے مجدوروں کو گھر پہنچانے کے عوض میں ٹرین کا کراہ وصول رہی ہے اور سونیا گاندی نے آدیش دے دیا سبھی راجوں کی کانگریس کمیٹیاں گھر جارے مجدوروں کے ٹکٹ کا پیسہ دیں گی مجدوروں کو ان کے ٹکٹ خریدتے دیں گی اسی لئے آج مدور جگہ جگہ رینلی سٹیشن پر پہنچے تھے یہ باتیں سننے میں بڑی اچھی لگ سکتی ہیں لیکن اس سے لوگ گمرا ہوئے کانگریس سے سیاست چمک سکتی ہے لیکن یہ حرکت دیش کا نقصان کر سکتی ہے شاید اس کا احساس راہل گاندی کو نہیں ہے اور نہ کانگریس کے دوسرے نیتاؤں کو سونیا گاندی کی پریسوریز آنے کے بعد گناہ دن کانگریس کے نیتاؤں کے ٹویٹ آنے لگے ایسا لگا کہ ٹویٹر سے ہی ٹکٹ خریدتے کا غریب مجدوروں تک پہنچا دی جائیں گے لیکن سوال یہ ہے کانگریس کے اس ازام میں دم کتنا ہے میں اس کی اصلیت آپ کو بتاتا ہوں اس کی حقیقت آپ کو بتاتا ہوں ایک میرٹ میں کانگریس کے نیتاؤں کے دل میں نہ تو غریب پرتی ہمدردی ہے اور نہ مجدوروں کے لیے ترد مقصد ہے سیاست چونکہ مجھے سچائی معلوم ہے اس لئے نہ چاہتے ہو بھی کانگریس کے اس داؤں نے مجھے سیاست پر آج بات کرنے کے لیے مجبور کر دیا ایک سوال کا جواب تو کانگریس کے نیتاؤں کو دینا ہوگا اگر وہ مجدوروں کو ٹرین کا ٹکٹ خرید کر دیں گے تو یہ بتائیں کہ ٹکٹ کہاں مل رہا ہے کون بیچ رہا ہے کس کاؤنٹر سے ٹکٹ خرید دیں گے کیونکہ یہ ریلوے نے صاف صاف کہا ہے کہ کسی اس ٹیشن پر ٹکٹ کاؤنٹر نہ کھلا ہے نہ انٹرنیٹ کے ذریعے ٹکٹ کی بکری ہو رہی ہے نہ مجدوروں کو ٹکٹ خریدنا پڑ رہا ہے نہ ریلوے نے کسی سے قرائے وصولہ ہے اس پورے مدے کو سیاسے رنگ دینے کی کیا ضرورت تھی اور اسی لئے یہ حقیقت آپ کو بتانا ضروری ہے سنکٹ کی گھڑی میں مشکل کے اس وقت میں اس طرح کی حرکت کرنے کے زادت کیسے دی جا سکتی ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اصلیت کیا ہے کانگریس کا الزام ہے جن مجدوروں کے پاس کھانے کے لئے پیسے نہیں ہیں جن کے پاس جڑڑ میں نے سے کوئی کام نہیں ہے جو دانے ادانوں کے محتاج ہیں انہیں گھر پر پہنچانے کے لئے ریل کا قرائے وصولہ جا رہا ہے یہ غریب لوگ قرائے کے پیسہ کہاں سے لائیں گے یہ سننے میں کتنا اچھا لگتا ہے لیکن سوال ہے کیا واقعی میں ریلوے نے شرمک سپیشل ٹرینس چلائی ہیں ان کا قرائے لیا ہے یہ ان ٹرینس میں جو سفر ہو رہا ہے یا وہ فری ہے اس کا سیدھا جواب یہ ہے یہ ٹرینس فری میں تو نہیں چلائی جا رہی قرائے تو لیا جا رہا ہے لیکن کتنا اور کس سے پہلی بات ریلوے مجدوروں سے تو قرائے نہیں لیا جا رہا اور قرائے صرف پندرہ پرسنٹ لیا جا رہا ہے پرواسی مجدوروں کو ان کے گھر پہنچانے کے لئے جو سپیشل ٹرینس چلائی جا رہی ہیں ان میں ایٹی فائی پرسنٹ کی سبسٹی ہے یعنی اگر قرائے صور روپے ہے تو پچاسو روپے کا بوجھ ریلوے اٹھا رہا ہے اور پندرہ پرسنٹ پیسہ ان راج سرکاروں کو آپسی باتچیت کے بعد بھرنا ہوگا جہاں سے مجدور ٹرین پکڑیں گے اور جہاں تک انہیں لے جانا ہے یعنی اگر کوئی ٹرین مجدوروں کو لے کر ممبئی سے لکھنو تک جا رہی ہے تو پھر مہارا سرکار اور اتھا پردیش سرکار کو مل کر ٹرین کا پندرہ پرسنٹ کی رائے بھرنا ہوگا اگر کوئی ایک سرکار یہ راشیہ کے لیے بھرنا چاہتی ہے تو یہ ان راجوں کی سہمتی کے اوپر ہے اس ریلوے کو کوئی لے نہ دینا نہیں میں نے اس بات کی پوری گہرائی سے جانچ کی ریلوے کے کئی افسروں سے بات کی انہوں نے بتایا کہ ریلوے ٹکٹ کا 85% 85% حصہ ریلوے بھرے گا اور چونکہ کورونا کا سنکٹ ہے سوشل ڈسٹنسی کو دھیان میں رکھنا ہے مجدوروں کو جو ٹرین چل رہی ہیں ان میں ایک شمتہ سے صرف 60% یاتیوں کو لے جائے جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ٹرین میں کھانے پینے کا انتظام بھی ریلوے کر رہا ہے راج سرکار جو 15% راشی دے گی اس کے اوپر میں ریلوے ٹرین کی ساری ٹکٹ اگر ممبئی سے ٹرین چل رہی ہے تو ٹرین کی ساری ٹکٹیں مہاراست سرکار کو دی جائیں گی ان دفتہ کریے کہ سرکار ہی ٹرین میں سوار ہونے والی مجدور کی لسٹ فائنل کرے گی جن مجدوروں کو واپس جانے کی پرمیش ملے گی ان کی سکریننگ کا انتظام انہیں سٹیشن تک لے جانے کا انتظام بھی مہاراست سرکار کو کرنا ہے ریلوے مہاراست سرکار کو صرف یہ بتائے گا ٹرین میں کتنے مجدور جا سکتے ہیں اگر مہاراست سرکار زیادہ مجدوروں کو واپس بھیجنا چاہتی ہے تو اسی حساب سے ٹرین کی ریکویسٹ دینی ہوگی اس پروسس میں مجدوروں سے کوئی پیسہ ریلوے نے نہیں لیا ریلوے اور یاترہ کردے والے مجدوروں کا کوئی ڈائریک کمیونکیشن بھی نہیں ہوا تو پھر مجدوروں سے ریلوے قرائے وصول رہی ہے یہ بات کہاں سے آئی یہ راج نیتی نہیں تو اور کیا ہے اتنا ضرور ہے ٹرین کے قرائے کی پندرہ پرسن راشی راج سرکار کہاں سے لاتی ہے کس فنٹ سے نکالتی ہے یہ راج سرکار کو تیہ کرنا ہے ریلوے کو نہیں یہ راشی راج سرکاریں یاترہ کرنے والے مجدوروں سے وصول کرتے ہیں لیکن یہ راج سرکاروں پر ڈپینڈ کرے گا اور اس آدھار پر یہ کہنا کہ ریلوے غریب مجدوروں سے قرائے وصول رہا ہے نہ سچ ہے نہ ٹھیک ہے لیکن اس کو اشیو بنایا گیا مدہ بنایا گیا اس کی اصلیت میں نے آپ کو بتائی لیکن بات کچھ اور بھی ہے کرل مہاراست راجستان ان راجوں سے چلنے والی ٹرینز میں یاترہوں سے راج سرکاروں نے یاترہ شروعوں سے پہلی قرائے وصول لیا آج ممبئی سے ایک ٹرین لکنوں پہنچی ایک نے راجستان سے مجدوروں کو لے کر پٹنا پہنچی دونوں ٹرینز میں یاترہوں سے ان سے قرائے کا پیسہ لیا گیا لیکن پندرہ پرسنٹ لیکن اس کے بعد راستے میں کھانی پینے کا کوئی پیسہ نہیں لگا کھانی کی ویستہ اچھی تھی جتنی ٹرکٹ تھی اس کا پندرہ پرسنٹ پیسہ لیا گیا راج سرکار نے لیا اور الگل راج سرکاریں اس بارے میں الگل طرح سے ویچار کر رہی ہیں بیہار کے چیف منسٹر اندیتیش کمار نے آج کہا کہ جب یہ مجدور اپنا کارنٹین پیریٹ پورا کر کے گھر جائیں گے تو راج سرکار ان کے قرائے میں اور راستے میں جو کچھ خرچ ہوا اس کی بھرپائی کرے گی لیکن سوال دوسرا ہے سوال یہ کہ مہاراست میں راجستان میں تو کانگریس کی سرکار ہے کیرر میں الیٹرنٹ کی سرکار ہے اگر کانگریس کو مجدوروں کی واقعی میں اتنی چنتہ تھی مدد کرنی تھی تو کانگریس کے کارکرتاؤں سے مجدوروں کے ٹکٹ دینے کے بجائے ان سے اپیل کرنے کے بجائے اپنی پارٹی کے مکمنتریوں سے کہا جا سکتا تھا اور ان سے کہا جا سکتا تھا کہ وہ ٹرین میں جانے والے مجدوروں سے کھرائے نہ لیں اسی لئے میں کہہ رہا ہوں اس میں راجنیتی زیادہ ہے کنٹن کم ہے جو آج کے حالات میں دیش کے لئے ٹھیک نہیں ہے نورمل جب حالات ہوں تو جتنی مردی سیاست کریں جتنی مردی آلوشنا کریں جتنی مردی آروپ لگائیں کوئی بات نہیں اور اب سوال یہ کہ ریلوے نے جب غریب مجدوروں کے ٹرین چلانے کی منظوری دے دی تھی تو پھر پندرہ پرسنٹ کرائے بھی کیوں وصولہ بھلے راجن سرکاروں کی معرفت لیا ہو فری میں چلا دیتے کوئی سوال نہیں اٹھاتا سوال تو بنتا ہے کہ ریلوے جب ایٹی فائی پرسنٹ کرائے اٹھا سکتا ہے تو پندرہ پرسنٹ بھی دے سکتے تھے مجدوروں سے یہ پندرہ پرسنٹ کرائے لینے کی کیا ضرورت تھی سوال واجب ہے اور یہ سوال سرکار سے پوچھا جانا چاہیے میں نے ریلوے منترہ لے کے بڑے افسروں سے پوچھا ریلوے بورڈ کے افسروں سے پوچھا اور اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کی ریلوے منترہ نے کافی سوچ وچار کا فیصلہ کیا جس طرح سے دوسرے راجیوں میں پھسے لاکوں مجدور بار بار سڑک پر آ رہے تھے جس طرح سے لوگ پیدر سڑکوں پر نکل پڑے تھے آپ کے عادے ہوگا آنان بیہار سے یوپی اور بیہار کے لیے بسیں چلنے کیا واقع بعد کیا حالت ہوئی تھی یہ پورے دیش نے دیکھا تھا اب دوبارہ ایس طرح ہے کہ حالت تو پیدا نہیں ہونے دیں چاہیے اور کرونا کے خلاف جنگ میں سب سے بڑا ہتھیار سوشل ڈسٹنسنگ ہے جو جہاں وہیں رہے اس لیے اس وقت یاترہ تو ویسے ہی خطرناک تھی اور سرکار نہیں چاہتی اسی سے بڑھا ودیا جائے لیکن جس طرح سے راج سرکاروں نے بار بار ٹرین کی مانگ شروع کی سب سے پہلے پروازی مجدونوں کے لیے ٹرین کی مانگ مارا سرکار کے طرح سے اٹھائی گئے اور آپ کو یاد ہے کہ ٹرین چلنی کے افواہ کے بعد باندرہ سٹیشن پر کیسے ہزاروں لوگ اکٹھا ہو گئے تھے ادف ٹھاکرین نے اسی دن سے ایک اندر سرکار سے ٹرین چلانے کی مانگ کی اور مانگ بازی بھی ہے اس کے بعد جھارکن کے مکہمتری ہمن سورین نے کہا کہ اتنے ساری مجدونوں کو بسوں سے نہیں بھیجا جا سکتا ٹرین چلانے کی ضرورت ہے راجستان کے مکہمتری نے بھی ٹرین چلانے کو سجاف دیا پھر یہ تیہ ہوا کہ ٹرین چلائی جائے گی لیکن یہ تیہ کر لیا کہ ٹرین میں صرف مجدور اور دوسرے راجوں پھنسے شردھال ہوئی جا سکتے ہیں ٹرین کے نہ تو ٹکٹ ملیں گے نہ راستے میں ٹرین رکے گی یہ نون سٹاپ ہوگی کون کون ٹرین میں سوار ہوگا اس کا فیصلہ راجست سکار کرے گی پندرہ پرسنٹ کے رائے راجوں سے وصولنے کا فیصلہ سلے ہوا کیونکہ اگر یہ لوگوں کو پتہ جل جاتا کہ ٹرین مفت میں چلے گی تو راجست سرکاروں کی مانگ بڑھتی اور بڑی سنکھیا میں مجدور ٹرین سے جانے کے لیے سٹیشن پر آ جاتے اور کرونا کے خلف لڑائی کمزور ہو جاتی اسی ربیت تک جو پیتالیس ٹرینیں الگل راجیوں کی مانگ پر چلی ہیں ان میں قریب پچاس ہزار مجدور آرام سے اپنی ہوم سٹیٹس میں پہنچ گئے آج رات تیرہ ٹرین اور چلیں گی اس مشن کو سیکریٹ رکھا گیا اسی کا نتیجہ تھا کہ کل تک کہیں کوئی بھگدر نہیں مچی تھی کہیں سے کسی طرح کی گڑھ بڑی کی خبر نہیں ملی تھی لیکن آج سارا ہنگامہ شروع ہوا میں نے شروع میں آپ کو تصویریں دکھائی تھی شہروں کا حال دکھایا تھا اسے دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ خطرہ کتنا بڑا ہے رسک کتنا زیادہ ہے اس طرح کے معاملوں میں ہلکی رادیتی کتنی پھائی پڑھ سکتی ہے گھر جانے کے چکر میں سڑک پر نکلے سٹیشن پر جمع ہوئے ان لوگوں میں سے نہ جانے کتنے کرونا کا وائرس اپنے ساتھ لے گئے ہوں گے اور نہ جانے کتنے لوگ کرونا کا وائرس دوسروں کو دے گئے ہوں گے اور ان سے جو پوزیٹیو نکلیں گے ان کی کانٹیک ٹریسنگ ہونا بھی ناممکن ہوگا مجھے لگتا ہے یہ تصویریں یہ بتانے کے لئے کافی ہوں گی کہ ریلوے نے اس مشن کو سیکرٹ کیوں رکھا راج سرکاروں سے پندرہ پرسنٹ کراہ لینے کا فیصلہ کیوں کیا سوشی اگر سیدھے سیدھے اعلان کر دیا جائے کہ گھروں سے دور فسے لوگ کو لے جانے کے لئے ٹرین چلیں گی مخت پر چلیں گی تو ہر سٹیشن کا کیا حال ہوگا لاکہوں لوگ سٹیشن پر جمع ہو جائیں گے پھر سوشل ڈسٹنسنگ کرونا کے خلاف جنگ کا کیا مطلب رہ جائے گا چالیس دن سے پورا دیش مل کر جو لڑائی لڑ رہا ہے کرونا لوگوں نے گھر میں رہ کر جو کوشش کی ہے وہ ایک پل میں برباد ہو سکتی ہے دوسری بات سونی اگانی جو بیان جاری کیا اس میں کہا کہ جب ریلوے کرونا کے خلاف جنگ کے لئے پی ایم کیئر فنڈ میں ایک سو اکیون کروڑ دے سکتا ہے جب ریلوے کے پاس اتنا پیسہ ہے تو مجدوروں سے کراہ وصولنے کی کیا ضرورت تھی اب یہ سوال ہے تو اس کا جواب بھی دیا جانا چاہیے کیا یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ پی ایم کیئر فنڈ میں دیا گیا پیسہ کرونا کے خلاف لڑائی میں خرچ ہوگا اس پیسے سے غریبوں کی مجدوروں کی ضرورت مندوں کی مدد ہوگی لیکن میں آپ کو اتا دوں کہ کرونا کے خلاف جس طرح کی جنگ چل رہی ہے جس لیول کے اندرسار راج سرکاریں کام کر رہی ہیں اس کے سامنے ایک سو اکیون کروڑ روپے کی فیگر کچھ خاص نہیں ہے اگر میں آپ کو آکڑے بتاؤں گا تو آپ سن کر حیران رہ جائے گی میں نے یہ رپورٹس دیکھی ہیں جو سٹڈی کیا ہے سرکار کے تمام منتروں سے بات کیا اس کے آدھار پر میں کہہ سکتا ہوں کہ پچھلے ایک مہینے کے دوران غریبوں مجدوروں مجلوموں کی مدد میں صرف کندر سرکار سرکار قریب پینتالیس ہزار کروڑ روپے سے زیادہ خرچ کر چکی ہے اگر سرکار پینتالیس ہزار کروڑ روپے خرچ کر چکی ہے پچھلے چالیس دن میں سرکار تیتیس کروڑ گریبوں کی مدد کر چکی ہے تئیس اپل تک غریبوں کی مدد کیلئے سرکار اکتیس ہزار دو سو پیتیس کروڑ روپے کر چکی ہے تو پھر یہ کہنا کہ ریلوے سے پندرہ پرسنٹ کرایا اس لیے لیا جا رہا ہے کہ پیسہ لے لیا جائے پیسہ اکٹھا کر لیا جائے صرف راشن پہنچا کر ہی نہیں غریبوں کے کھاتے میں پیسہ بھیجا گیا پردانمتری کسان ثمہ ندی کے تیٹ آٹھ کروڑ کسانوں کے کھاتے میں دو دوہزار روپے ٹرانسفر کیے گئے صرف اسی یودنہ کے تیٹ آٹھ کروڑ کسانوں کو سولہ ہزار ایک سو چھالیس کروڑ روپے کی مدد کی گئی اس کے علاوہ بیس کروڑ پچاس لاکھ مہیلاؤں کے جندن کھاتے میں پانچ پانچ سو روپے ٹرانسفر کیے گئے مہیلاؤں کے کھاتے میں دس ہزار پچیس کروڑ روپے ٹرانسفر کیے گئے یہ راستری اگلے تین مہینے تک ہر مہینے مہیلاؤں کے کھاتے میں ڈالی جائے گی اس کے علاوہ راستری سامجک ساہتہ کارکرم کے تحت دو کروڑ ستاسی لاکھ لوگوں کے اکاؤنٹ میں ایک ہزار چار سو پانچ کروڑ روپے ٹرانسفر کی گئے اور یہ پیسہ جن لوگ کو ملے گا ان میں بزرگ بھی ہیں ان میں بدفائی بھی ہیں ان میں دیویانگ ہیں ان لوگ کے اکاؤنٹ میں بھی اگلے تین مہینے تک ہر مہینے پانچ پانچ سو روپے ڈالے جائیں گے لوگ ڈاؤن کا سب سے برا اثر پڑا کنسٹرکشن کھٹ میں لگے دیہاری مجدوروں پر کنسٹرکشن سیکٹر سے جڑے دو کروڑ ستا لاکھ مجدوروں کے خاتے میں نرمان شرمی کوش سے تین ہزار چار سو ستا نیک کروڑ روپے ٹرانسفر کیے گئے یعنی کنسٹرکشن سیکٹر سے جڑے مجدوروں کو قریب سالے تین ہزار کروڑ روپے کی مدد کی گئی کیونکہ کام دھندہ بند ہے اس لئے سب سے پہلے مجدوروں کا بقایا چکایا گیا جس سے غریبوں کے پریواروں کا بھرن پوشن ہو مندرگا کے اتحاد سرکار نے دیاری مجدوروں کی جو مجدوری ہے وہ بڑھا کر دو سو روپے پڑے کر دی اس کے علاوہ مجدوروں کے بقایا سات ہزار تین سو کروڑ روپے کا بھکتان بھی کر دیا سرکار نے کروڑا کلاف اس جنگ میں ہر لیول پر ایک سوچی ویچار کی رنیتی بنائی کسی کھاتے میں دو ڈھائیزار روپے آنے سے اس کا منوبر بڑھتا ہے دوائی دودھ کا خرچہ نکلتا ہے لیکن پورے پریوار کا پیٹیس سے نہیں پڑ سکتا سارے خرچے نہیں چل سکتے اور اس بات کا احساس ہے اس لیے ایسا انتظام کیا گیا جس سے سب کے گھر میں چولا چل سکے کسی کو بھوکے پیٹ سونا نہ پڑ سکے جب سے لوگ ڈاؤن لگا تب سے لے کر اگلے تین مہینے تک اجولہ یوجنہ کے تحت تین سیلنڈر مفت دینے کا فیصلہ ہوا ہے آپ کو جانت کا حیرانی ہوگی اب تک سرکار اجولہ یوجنہ کے تحت دو کروڑ 66 لاکھ گیس سیلنڈر گریبوں کے گھروں میں مفت پہنچا چکی ہے اور فیلال تین کروڑ پانچ لاکھ سیلنڈرز کے بوکنگ ہو چکی ہے گھر میں سیلنڈر ہوگا چولا جلے گا تو پھر راشن بھی چاہیے اس کا انظام کیا گیا ہے ہر گریب یکتی کو سرکار کے طرف سے تین مہینے تک ہر مہینے پانچ کلو چاول یا گہوں اور ایک کلو دال مفت مل رہی ہے اپرل میں راشن دیا جا چکا ہے اور یہ پی ڈی ایس کے تحت ملنے والے راشن سے الگ ہے جن لوگ کے پاس غریبوں کے راشن کار نہیں ہیں انہیں بھی سرکار دو روپے کلو گہوں اور تین روپے کلو دال کے حساب سے سستہ راشن دے رہی ہے اس کے علاوہ انہیں کو سنستائیں ہیں جو غریبوں کو کھانا بات رہی ہیں راشن پہنچا رہی ہیں ان سنستاؤں کو بھی سرکار سستہ گہوں چاول دال مہیا کرا رہے ہیں غریب پلیانڈ یودنہ کے تحت اب تک بیس کروڑ پریواروں کے لیے پانچ دشملہ آٹھ آٹھ لاکھ ٹن دالوں کا انظام ہوا ہے راجیوں کو چھپن دشملہ سات لاکھ ٹن چاول اور سات دشملہ سات لکھ ٹن گہوں راج سرکاروں کو مہیا کروایا گیا ہے کرونا کے لاف جنگ کے دوران غریبوں کو مجدوروں کو تکلیفوں سے بچانے کے لیے انہوں کی مدد کے لیے ایک لاکھ ستر ہزار کروڑ روپے کے پردھان منطری غریب پلیانڈ یودنہ کا اعلان کیا گیا ہے اور جس طرح سے راجیوں کے ساتھ کوڈنیشن ہوا ہے جس طرح سے راجی سرکاریں کندر سرکار کے ساتھ ملکانگ پار کر رہے ہیں اسے مجدوروں کی غریبوں کی مدد تو ہوئی ہے اور یہ سارے فگر سارے نمبر میں نے آپ کو اس لیے بتائے کیونکہ آج راہل گانی نے سونیا گانی نے مجدور کو ایک کرائے کا مدد اٹھایا پندرہ پرسنٹ کھرچے کا مدد اٹھایا مجھے لگتا ہے جب سرکار ہر غریب کے اوپر ہر پرواسی کے اوپر بارہ ہزار دو سو روپے کھرچ کر سکتی ہے غریب پریواروں کو تین تین سیلنڈر دے سکتی ہے خاتوں میں پانچ پانچ سو روپے جمع کر آ سکتی ہے لاکھوں کروڑ روپے کی یوجناوں میں کھرچہ ہو سکتا ہے تو پھر مجدوروں کو مفت میں گھر پہنچانے میں زیادہ سے زیادہ سو دو سو کروڑ لگ جاتے سرکار کو کیا دکھتے لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اگر مفت میں لے جاتے تو پھیڑی کٹھا ہوتی لاکھوں لوگ سٹیشن پر پہنچ جاتے اور کروڑنا کے خلاف جنگ کی ٹیڑھ مہینے کی محنت مٹی میں مل جاتے اور دوسری بات یہ کہ جب دیرے دیرے لوگڈاؤن کھلنے کا وقت آ رہا ہے جب فیکٹریاں کھلنے لگی ہیں کنسٹرکشن کا کام شروع رہا ہے تو اس بات کی ضرورت نہیں کہ سارے کے سارے مجدور گاؤں میں واپس جائیں آج میں نے کئی ایسے رپورٹ پڑی ہیں جہاں ٹرین اویلیبل ہے بس اویلیبل ہے تو بھی مجدور گاؤں واپس نہیں جانا چاہتے لیکن اگر مفت میں جانے کو ملتا تو بہت سارے مجدور سٹیشن پہنچ جاتے کہ ایک بار گھروں کے واپس آ جائیں گے ایک چنتہ یہ بھی ہے یہ مجدور جب گاؤں پہنچیں گے تو کیا کریں گے کیا کھائیں گے کہاں رہیں گے کیونکہ کھورونا کے ڈر سے گاؤں والے انہیں گاؤں کے باہر روک رہے ہیں پھر راج سرکاروں کو نئی طرح کی مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا اس سے مجھے لگتا ہے کہ سیاست چمکانے کے بجائے بولنا تو ٹھیک ہے لیکن یہ سوچنا بھی ضروری ہے جو کہا جا رہا ہے وہ کیا مجدوروں کے حط میں ہیں سماج کے لئے ٹھیک ہے دیش کے لئے ٹھیک ہے ایک بڑی بات آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ سپیشل ٹرین سے یہ ذریعے اپنے گھر جا رہے ہیں ان سب سے قرائے نہیں لیا جا رہا راج سرکاریں دے رہی ہیں میں آپ ان لوگ کی بات سندھا دیتا ہوں جو سپیشل ٹرین کے ذریعے اپنے گھروں تک پہنچے مجدوروں کے علاوہ دوسرے راجیوں فسے سٹورنٹس کیلئے بھی سپیشل ٹرین چلائے گئی کوٹا میں فسے بیہار کے سٹورنٹس کو لے کر ٹرین گیا پہنچی ڈیرڈ مینے سے گھر سے دور فسے بچے پریشان تھے ان کے ماتا پیتا کے سانسے اٹھکی تھی آپ جان میں جان آئی ہے لیکن سوال یہ تھا کہ اس کی انہیں کتنی قیمت چھکا دی پڑے تھے ٹرین کے ٹکٹ کا کتنا پیسہ بھرنا پڑا اس کا جواب سٹورنٹس سے سنیے ٹرین میں ٹکٹ کی پیسہ لی نہیں گئی ہے کہیں پہ بھی ہمیں پیسہ نہیں دینا پڑا ہمیں اتنے اچھے سے کیئر کر کے ہاں لائے گئے بھی تھوٹ اینی پیسہ اور ہمیں پورا اچھا سے سرکشہ کی قدم میں رکھا گیا اچھا لگ رہا ہے انتظام پہ اچھا تھا مینس کی کھانا جیسے ہی ہم لوگ انٹر کیے وہاں پہ کھانا کیونکہ وقت خراب ہے مشکل گھڑی ہے ایسے سمیں میں سب کچھ سو پرسن درست ہوگا اس کی تومید میں نہیں کرتا لیکن جیسے حالات میں جتنا اچھا ہو سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش تو ہوئی ہے اگر ایسے میں سب لوگ ساتھ نہیں دیں گے سہی اگنی کر سکتے تو خاموش رہیں کم سے کم جو لوگ کام میں لگے ہیں انہیں ڈیمورائز سننا کریں اور اگر یہ کام تھوڑے سے سیاسی فائدے کے لیے کیا جائے تو پھر پریشانی ہوتی ہے ایک اور بات آپ کو بتا دوں ایسا نہیں ہے کہ جو مجدور مسئیبت میں فسے ہیں جو گھر واپس جانا چاہتے ہیں انہیں کوئی پریشان نہیں کر رہا مجھے جانکاری ملی کہ ممبئی میں فسے مجدوروں کو لوٹا گیا جو لوگ ٹرین کے ذریعے گھر واپس جانا چاہتے ہیں انہیں ایک اپلیکشن فارم بھڑنا ہوگا فارم تو سرکار فری میں دے رہی ہے لیکن کچھ لوگ میدان میں آ گئے ہیں اور مجدوروں سے اس فارم کی بھی قیمت وصول کر رہے ہیں پھر مجدور تو بھی نہ پڑھے لکے ہیں تو فارم بھروانے کے نام پر بھی پیسے وصولی جا رہے ہیں اگر راجنے تک دلوں کے کارکرتوں کو میدان میں آنا ہے تو اس پر دھیانتے ہیں کیسے مجدوروں کو فٹنس سرٹیفیکٹ چاہیے اس کے لئے پرائیویٹ ڈاکٹرز مجدوروں سے ساڑھے تین سو سے لے کر ساڑھے پانچ سو روپے تک وصول کر رہے ہیں ایسے وقت میں جب مجدوروں کے پاس دو مہینے سے کام نہیں ہے کھانے کو پیسہ نہیں ہے تو اس طرح کا پیسہ وہ کہاں سے لائیں گے آج ممبئی میں ہمارے سنباداتا کوئی کوئی شاید مجدور ملے جن کا درد آپ سنیں گے تو رو پڑیں گے دو مہینے سے بینا کام کے ممبئی میں فسے گھر جانا چاہتے تھے ٹین چلنے کے بعد سنی تو فارم بھرنے دوڑے فارم کے پیسے بھی لگے بھروانے کی پیسے کے لئے ڈاکٹرز سے فٹنس اٹھویر بنوانے کے کا پیسہ لگا ساری جمع پونجی اس میں نکل گئی اور اس کے بعد اس فارم کو ریجیکٹ دیا گیا اور یہ بھی سن لیجئے کہ ان مجدوروں کو امیٹھی جانا تھا کچھ اندعو کے تھے لیکن ان کا فارم ریجیکٹ ہو گیا کیونکہ ایک جگہ سے پانچ سیں مجدور ہوں گے تو پرمیشن ہی مل سکتی اس کے بعد مجدور اتنے پریشان ہو گئے جو تھوڑا بہت پیسہ بچا تھا اس سے پورانی سائیکل خریدی اور سائیکل سے گھر کی طرف نکل پڑے کہاں جا رہے ہیں آپ آپ اپنے پر ہم جا رہے ہیں جو پی امیٹھی جلہ پاک ڈالے اس کے بعد میں پتھانے میں جمع کیا ہے بھائیوارا پولیسٹیشن میں وہاں پر بھی سر پوکن کر کے بولایا بولا آ جاؤ اپنا فارم لے کے جاؤ ہم نے بولا اس کیا ہوا تھا تو بولے جو ہے آپ اپنا فارم لے کے جاؤ پچیس لوگ کا گروب بناو ہم نے کہا سر ایک گلے تو ہم پچیس لوگ ہیں نہیں کہا سہم سات لوگ ہیں سات لوگ تو ہم جا ساتے پچیس لوگ ہیں تو دادر سے باہر جائیں کہیں ہم 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 باہر جام نہیں سکتے تو پچیس لوگ کا گروب ہم کھاں سے خٹا کرتا ہوں ہم ہم تو وہ نہیں جا ساتے تو اپنا فارم لے کے جاؤ جا احمد دل میں او اسے کرو اچھا اس طرح سے پچیس لوگ ہم کھٹا ہو کے اپنا میڈیکل پرا کے لاؤ اور اگر پھر اگر آپ کے پاس کوئی بس ہوئے رہا ہو تو اس سے جا سکتا ہم پاس بنا کے جاؤ مجدوروں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے یہ تصفیریں دیں چاہیے ان مجدوروں کی بات سننی چاہیے ان کی پیڑا سمجھنی چاہیے یہ بات چیف منسٹر سکھ پہنچانی چاہیے مجدور نہ حالات سے ڈرتے ہیں نہ محنت سے بس انہیں فروسہ ہونا چاہے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں مجھے لگتا کہ راج سرکاروں کو مجدوروں کی اس طرح کی دکتوں سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے اگر واقعی میں سرکاروں کو ان مجدوروں کی فکر ہے تو کم سے کم مجدوروں میں یہ فروسہ پیدا کرنا چاہے کہ وہ جہاں ہیں ہمیں سرکشت ہیں وہ پھوکے نہیں مریں گے راج سرکاریں ان کا خیال رکھیں گے اور جب اس طرح سڑک میں تپتی دھوپ پر چلتی مجدوروں کی تصفیریں دیکھتا ہوں تو تکلیف تو ہوتی ہے کئی بار مند میں سوال اٹھتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں مجدور کھڑ جائیں گے تو کیا ان کے ساتھ کورونا وائرس بھی کام تک نہیں پہنچے گا مجدور کورونا کے کیریئر تو نہیں بن جائیں گے اتنی بڑی تعداد میں ٹرینز کے ذریعے ایک راجت سے دوسرے راجیوں پہنچ رہے مجدوروں کو فارنٹین کرنا کیا آسان کام ہے اتنی سارے مجدوروں کے لئے رکنے کا کھانے پینے کا انتظام کیسے ہوگا پہنچ سارے سوالیں لوگ ڈاؤن کا لوجیت تو کہتا ہے کہ لوگ ڈاؤن ہے مجدوروں کو وہی رہنا چاہیے میڈیکل سائنس کہتی ہے اگر یہ مجدور گاؤں میں گئے تو وائرس شہروں سے گاؤں میں پھیل سکتا ہے لیکن جب ہم سڑک پر چلتی ہے مہیلہ مجدور کی تصویر دیکھتے ہیں جس کی گود میں بچہ ہے سات میں سامان ہے چلتلہ دھوپ میں چلی جا رہے ہیں تو سارے لوجیک اور ساری سائنس تھری رہ جاتی ہے دل کہتا ہے کہ ان کے واپس جانے کا انتظام تو ہونا چاہیے کچھ بھی ہو کیسے بھی ہو انہیں ان کی منزل تک ان کے گھر تک بھیجنے کا انتظام ہونا چاہیے ساری بیٹھا ساری بیٹھا ساری بیٹھا ساری بیٹھا آب پانی پینے جنڈا پانی اچھا بڑیا ساری بیٹھا ایسی کوئی ایک دو تصویریں نہیں ہے ایسی درجنوں تصویریں ہیں ویڈیوز ہیں یہ تصویریں کسی کا بھی دل چیک رکھتے گی ان تصویروں کو دیکھ کر کوئی بھی انسانی ہی کہے گا انہیں گھر بھیجو کسی بھی طرح بھیجو اسی لیے بسوں کا انتظام کیا گیا اسی لیے ٹرینز کا انتظام کیا گیا لیکن چنتہ ضرور ہے اس طرح سے گھر جانا سرکشی تو نہیں ہے کیا اس سے مجدوروں کی جانت خطر میں تو نہیں پڑے گی لیکن آج اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مجدوروں کو لگ رہا ہے کہ ایک بار گھر پہنچ جائیں بھلے ٹکٹ ملے یا نہ ملے گھر جائیں گے تو کوئی نہ کوئی سہارا مل جائے گا لیکن جب ان مجدور میں یہ بات پھیلتی ہے کہ کانگریس کے لوگ انہیں ٹکٹ دیں گے ریلوی سٹیشن پر جائیں موف میں گھر پہنچ جائیں گے تو پھر اسی طرح کی افرحفری ہوتی ہے جس طرح کی تصفیریں میں نے آپ کو صوبہ دکھائی نہ تو مجدوروں کا اسٹیشن پر پہنچ کر افرحفری بچانا ٹھیک ہے اور نہ ہی مجدوروں کا غریبی میں پیدل سائیکل پر اپنے گھر کے لئے نکلنا ٹھیک ہے دونوں چیزیں تکلیف دینے والی ہیں ضرورت کیا ہے جو مجدور گھر جانا چاہتے ہیں ان کے لئے ٹرین کا انتظام ہو کند سرکار اور راج سرکاریں مل کر ٹکٹ کا پیسہ دیں لیکن ان مجدوروں کو بس میں سینٹائز کر کے سٹیشن لیا جائے لیمیٹیڈ نمبر میں نہ کوئی ٹکٹ بیچی جائے اور نہ کوئی ایسی کوشش کی جائے جس میں اسٹیشن پر پھیڑ لگ جائے سوچل ڈسٹینسنگ کا جھاند رکھیں یہ لوگ اسٹیشن پر پہنچیں ٹرین میں پہنچ کر اپنے گھر جائیں جس طرح سے پیتیس ٹرینیں نکلی شروع میں اور ان میں یہ ہوا اور جب اپنے گھر پہنچے تو وہاں پر سرکار کی طرف سے راج سرکار کی طرف سے بسوں کا اتظام ہو اور وہ بسوں میں سوشل ڈسٹینسنگ کا دھیان درکھتے ہوئے انہیں ان کے گھر پہنچا دیا جائے آج فریدہ باد میں سینکڑوں مجدور سارک پر نکلے اور پیدل گھر کی طرف چل دیے حیرانے کی بات ہے یہ لوگ اپنے گھروں میں نہیں تھے ان کے پاس کھانے پینے کی کمی نہیں تھی فریدہ باد سرکار نے ان مجدوروں کو پروازی سینٹرز میں ٹھایا تھا یہ لوگ کئی دن سے ان پروازی سینٹرز میں رہ رہے تھے آج صبح چھے بجے ان میں سے کئی لوگ یوپی کے بدائیو اور مدبدیش اور ریوہ جانے کے لیے الگ گروپس میں نکلے فریدہ باد سیکٹر تین کے پاس پولیس نے روکا ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اب وہ کسی قیمت میں نہیں رکیں گے ہر حال میں اپنے گھر جائیں گے مجدوروں کو اس وقت صرف یہ لگ رہا ہے کہ وہ کسی طرح گھر پہنچ جائیں کیونکہ ان کے پاس فیلال نہ کام ہے نہ پیسہ ہے اور نہ پریوار کی فکر لیکن اس طرح سڑک پر نکلنا پیزل چل کر سائیکل سے جانا کتنا پریشانی کا سبب ہو سکتا ہے اس لیے ان کے دکھ کو ان کے درد کو ان تکلیف کو سمجھنا چاہئے یہ جان لیوہ وائرس کے سامنے خود کو اپنے ساتھ اپنے پریوار کو ایکسپوز کر رہے ہیں کئی لوگ اس میں سے ایسپٹومیٹک ہو سکتے ہیں کورونا کا وائرس ان کے ساتھ جا سکتا ہے یہ بڑا خطرہ ہے لیکن جب تیز روپ میں بچے کو گود میل کر چلتی ہیں ماں کو دیکھتے ہیں کندھے پر بچے کو اٹھائے پتا کے حالت دیکھتے ہیں تو پھر مند کہتا ہے کہ کیا کریں ان کے گھر پہنچا دینا ہی بہتر ہے لوگ راستے میں ان کے کھانے پر انتظام بھی کر رہے ہیں یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اور یہ لوگ جب گھر پہنچیں گے تو واقعی میں ایک کام مل جائے گا چھانسی میں کیا ہوا یہ کس صاحب کو بتاتا ہوں چھانسی میں کورونا کا کوئی مریض نہیں تھا چھانسی گرین زون میں تھا لیکن ہائیوے کے ذریعے مدوروں کے ساتھ کورونا وارث جھانسی پہنچ گیا اب جھانسی میں کورونا کے چودہ پیشنٹ ہیں اور یہ اس لیے ہے کہ جھانسی میں ایک ہی علاقے کے پانچ لوگ کورونا پوزیٹ پائے گئے جب کورونا کے پوری چھین کا پتا لگا تو پتا چلا کہ پروینٹ شاکر نام کا شخص کچھ دن پہلے ہائیوے سے گزرے مدوروں کو کھانے کی پیکٹ پانٹ رہا تھا دلی اور گوالیر کی طرف سے واپس جارے مدوروں کی مدد کے لیے پروینٹ شاکر نے کھانے اور ٹھنڈے پانے کا انتظام کیا تھا مجدو تو کھانا کھا کر آگے بڑھ گئے لیکن کورونا وارث کو چھوڑ گئے پروینٹ کو کورونا کا کوئی سمٹم نہیں دکھا پتا تب چلا جب اس کی ماں کی طبیت خراب ہوئی پروینٹ کی ماں کی ریپورٹ کورونا پوزیٹیو آئی بعد میں پروینٹ اور ان کے بھائی بھی کورونا پوزیٹیو پائے گئے اور اس کے بعد پرشاستن نے اورچہ گیٹ علاقے کے لوگوں کے سیمپل جانچ کے لیے بھیجے جن میں سے چودہ لوگ ریپورٹ پوزیٹیو آئی ان میں سے پروینٹ ان کی ماں اور ان کے توجیب بھی شامل ہیں فیلال پورے اورچہ گیٹٹ ایریا کو پوری طرح سے سیل کر دیا گیا ہے کڑی سرکشا کے بیچ بیریکیڈنگ لگائی گئی ہے اور سب ہی راستوں کو بند کر دیا گیا ہے پورا ایریا سینٹیٹائز ہو گیا ہے مجھے کرونا پوزیٹیو کیسے ہو گیا میں دو تین بار رہا گیر کو دلی سے آیا رہا گیر کو کھانا کھانے گیا ہوں جس سے یہ سنکرمان مجھے پھیل گیا ہے اس کی جانکاری مجھے نہیں ہوئی اور میں اپنے گھر پہ آ گیا گھر پہ آنے کے بعد میرے ماں بیمار ہونے لگی اس کو لیکن میں میڈیکل کولیج آیا اور کولیج آنے کے بعد پتا چیک اپ کیا ماں کو کہ ماں کو کورونا پوزیٹیو دبائے گا اس کے بعد میری جان چوئی میرے کو بھی کورونا پوزیٹیو پائے گیا ذرا سوچیں کورونا کے تراصدی کیسی کیسے مشکل پیدا کرتی تھی مجدوروں کی مدد کے لئے پرونڈوں نے کھانا کھلایا تھا اور بدلے میں اسے کورونا وائرس ملا کسی مجدور نے جان بوچ کر تو وائرس نہیں دیا ہوگا مجدوروں کو تو شاید پاتا بھی نہیں ہوگا کہ ان میں سے کوئی وائرس کا کیریئر بن چکا ہے پرونڈ سے چادہ لوگ کو کورونا کا اندیکشن ہوا وہ بھی اس نے جان بوچ کر نہیں کیا شہر میں اور نہ جانے کتنے لوگوں تک یہ وائرس پہنچا یہ آج کہنا مشکل ہے چنتہ کی بات ہے کہ یہ تو صرف ایک شہر کی بات ہے اب یہ مجدور تو کئی جگہ سے گزرے ہوں گے کئی جگہ کھانا کھایا ہوگا کیا وہاں بھی وائرس کے فوٹپنٹ چھوڑے ہوں گے یہ وائرس ہے ہی ایسا پیدل چلنے والے مجدوروں کا نہ کوئی ریکارڈ ہے وہ کہاں رکے کس سے ملے اس کی ٹریسنگ کرنا بہت مشکل ہوگا اسی لئے بار بار کہہ رہا ہوں یہ کورونا کے مقابلے کا ایک ہی اپائے ہے پہلی بات جو جہاں ہیں مہاں رہے کیونکہ مومنٹ کا مطلب ہے کورونا وائرس کو طاقت دینا خود کو پریوار کو سماج کو موت کے موم ڈھکیلنا لیکن اگر مجبوری ہے واقعی میں کوئی گھر جانا چاہتا ہے سننے کو تیار نہیں ہے تو پھر سوشل جسٹنسنگ کا دھیان رکھنا ہوگا گاؤں پہنچنے کے بعد چودر دنی کورنٹین میں رہنا ہوگا اور تب ہی جا کر وہ اپنے گھر جا پائیں گے ان چیزوں کا دھیان نہیں رکھیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گی لوگ ڈان میں ریایت آج تھی آج پہلا دن تھا اور پہلے دن کیا حال ہوا شراب کی دکانوں پر جو پھیڑ امڑی اسے دیکھ کر لگا کہ لاپروائی کتنی مہنگی پڑ سکتی ہے وائن شاپ میں پھیڑ کے تصویریں بیس سیکنڈ کے ایک سپانسر میسیج کے بعد تینک یو ایشن پینٹس رویال ہیلتھ شیلڈ لوگ ڈان تھری زیرو کے پہلے دن سرکار نے بہت سارے ریلیکششن دیئے ہیں ضرور بھی تھی اس بات کی کئی دفتر کھولے دکانیں کھولی سڑک پر گاڑیاں پہلے مقابل زیادہ دکھائی دیں لیکن ایک چیز نے سب کو پریشان کر دیا جس طرح سے شراب کی دکانے کے بار پھیڑ لگی اصل میں کئی طرح کی کنڈیشنز کے ساتھ شراب کی دکانوں کو کھولنے کی پرمیشن دی گئی تھی چونکہ لوگ کو وائن شاپ کے کھولنے کی خبر پہلے سے تھی اس لئے صبح صبح شراب کی دکانوں کے سامنے لمبی لمبی لائنیں لگ گئی جب تک بھیڑ کم تھی تب تک تو سوشل ڈسٹنسنگ کا پارلن بھی ہوا ڈسٹسپلین بھی برقرارا لیکن جیسے جیسے بھیڑ پڑتی گئی لائن لبی ہو گئی لوگ کا صبر جواب دینے لگا دلی میں کئی جگہ کئی کلومیٹر لبی لائن لگی کئی علاقوں سے اس طرح کی تصویر آئی کئی جگہ شراب خریدنے والوں کے بھیڑ اتنی زیادہ ہو گئی کہ انہیں سنبھالنا مشکلوں کیا شراب خریدنے آئے لوگوں نے ہنگامہ بھی کیا کئی جگہ پولیس کو لاتھی چارج کرنا پڑا اور کئی جگہ شراب کے دکانوں کو آج بند کرنا پڑا شراب کی شوقین لوگ کے چکر میں کورونا کا خاطرہ اور پڑ گیا آپ کو دیش بر سے شراب کے دکانوں کے بار سے آئی حیران کرنے والی تصویر دکھاؤں گا اور لوگ کے باتیں بھی سنواؤں گا لیکن پہلے ہماری سنبھالتاتا جوتی مشرہ کی ایک رپورٹ دکھاتا ہوں جو کافی چنتہ پڑھانے والی ہے دراصل جوتی مشرہ نے دلی کے شرین واسپوری علاقے میں شراب کے دکان کے باہر آر اوگی سیتو ایپ کے ذریعے کورونا کے خطرے کو چیک کیا آر اوگی سیتو گرپورٹ چوکانے والی تھی لیکن لوگوں کو اس کی کوئی فکر نہیں تھی جوتی مشرہ کی گراؤنڈ رپورٹ آپ دیکھیں میرے پاس میرا جو فون موجود ہے اس میں میں بولوں گی کیامرے پرسن کو دیکھانے کے لیے کہ آپ دیکھیں یہاں پر جو آج ہزاروں لوگ ہیں وہ کس قدر اپنی جان کو رسک میں ڈالے ہوئے ہیں آر اوگی سیتو اپ میرے پاس موجود ہے اور آر اوگی سیتو اپ میں آپ دیکھیں کہ جو ایک کلومیٹر کا دائرہ اس میں دکھا رہا ہے کہ لگ بھگ سولہ یوزرز جو ہیں جنہوں نے اپنے آپ کا اس میں سوپاریکشن کیا وہ اس وست پائے گئے ہیں یہ صرف میرے ایک کلومیٹر کے دائرے کے اندر کا اسیسمنٹ ہے اور اگر میں دو کلومیٹر کے اندر کے ایریا کی بات کروں تو یہاں پر لگ بھگ 65 ہزار سے زیادہ لوگوں کا اسیسمنٹ ہوا جس میں آپ کو بتا دیں کہ 82 یوزرز جو ہیں وہ سیلف اسیسڈاز انویل پائے گئے اور 9 یوزرز ڈائیگنوزڈ کوویڈ 19 پوزیٹیو یعنی میرے دو کلومیٹر کی پروکسیمیٹی میں 9 کورونا کے پوزیٹیو پیشنٹ ہیں ایک کلومیٹر کے دائرے میں 18 اسوست لوگ ہیں اور 500 میٹر کے دائرے میں 8 اسوست لوگ ہیں لیکن اس تمام خطرے کو نہ بھابتے ہوئے یہ جو لوگ ہیں وہ دیش کی دشا کے لیے نہیں پریشان ہیں وہ شراب کے نشے کے لیے پریشان ہیں اور اسی لیے سوشل ڈسٹینسنگ کا بلکل بھی پالن نہیں کیا جا رہا ہے پولیس کی جو پیٹرولنگ وین ہیں ایک طرف وہ لگاتار اناؤنسمنٹ کر رہی ہے کہ بیماری بہت خطرناک ہے پانچ فیٹ کی پانچ قدم کی دوری بنائے رکھیں لیکن پانچ قدم تو چھوڑیے لوگ ایک دوسرے سے ایک دم سٹ کر یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور خود آپ نے آروگی سے تو آپ میں دیکھا کہ ہم جس رینج میں ہیں اس کے نیر پروکسیمیٹی میں پانچ سو میٹر سے لے کر دو کلومیٹر کے دائرے میں نو کورونا کے پوزیٹیف پیشنٹس ہیں ایسے میں اب ان سبھی لوگوں نے نردیشوں کا پالن نہیں کیا ہے دلی کے کئی اور علاقوں میں پولس کے آدیش کے بعد ٹھیکوں کو بند کر دیا گیا لیکن شریع نواز پوری علاقے میں آنے والے اس ٹھیکے کو ابھی بند نہیں کیا گیا ہے اور اسی لیے جو بھیڑ ہے وہ واپس گھر جانے کا نام نہیں لے رہی ہے حیرانی کی بات ہے کہ سوشل ڈسٹنسنگ کی دھجیاں اڑاتے ہوئے شراب کے لیے لائن میں لے کچھ لوگوں کے پاس آ رہے گی سوٹو ایپ تھا انہیں پتا تھا علاقے کے آس پاس کورونا کے سسپیکٹ کیسز ہیں اس کے باوجود طلب ایسی تھی یہ کورونا کے خاطر کنزاز انداف کر دیا لائن بھی لگے رہے آپ میں سے کتنے کے پاس آ رہو کیسے تو ایپ ہے میرے پاس آپ نے اس میں دیکھا ہے کہ کتنے لوگ بیمار ہیں آپ کے آس پاس میں 75% پھر بھی آپ آ رہے ہیں آپ کو ڈیپ نہیں لگ رہے ہیں کیوں ہم کچھ کرتے ہیں ہم اپنے سیفٹی کر رہے ہیں میں ساتھ میں میں اپنے گھر رہے ہیں اپنے آرام سے رہے ہیں یہ سیفٹی ہے میں ابھی آئے ہیں آج نگرے گھر سے پار ماسک یوں نہیں پہنے یہ پہنے لیا لو ابھی پہنے گلافز نہیں لیا کتنی گئی میرے کہاں ہے کس کی ڈسینگ کوئی نہیں لگ رہا ہے ہم کیسے لگ جائیں گا بتائیے پولیس کی گاڑی ہے وہ آناؤنسمنٹ کر رہے ہیں پانچ فیٹ کی دوری یہ کتنی فیٹ ہے میں نے بھی چیک کریے آپ آپ کس لگ یہاں تر چیک کریں کہاں پہ مجھے بتائیے بے کار ہے پر کھولا کی پھرا یہ تو بے کار ہے کھولا نہیں چاہیتا ہے کھولا نہیں چاہیتا ہے کھولا ہے سرکار نے کیوں کھولا کھولا تو سارے ڈلی کندر سارے ڈلی کھولنے چاہیے آپ لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے یا سنے اس کے بارے میں نہیں باڑا ٹی وی پہ دیکھا آر ایک آر ایک یہ سیتوں میں دکھا رہے ہیں کہ ہمارے ایک دو کلومیٹر کے اندر کورونا کے نو پوزیٹیو لوگ ہیں 82 لوگ اس وست ہیں آپ لوگوں کو فکر نہیں ہے اس بات کی میڈم ڈر تو لگتا ہے پھر بھی کیا کریں مجبوری ہے آدھا تھے تھوڑا تھے مطلب آپ کھولا 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 میڈم میڈم ابھی دیکھ لو نمبر آنے والا یہ مگر دیکھتے ہیں آدھے گھنٹا لوگوں نے چالیس دین بڑے تحرک کے ساتھ لوگ ڈاؤن کا پالند کیا گھروں میں رہے لیکن شراب کے لئے جنون ایسا ہے کہ نوت انڈیا سے لے کر ساؤت انڈیا تک سارے کے سارے اندوشہ سن تو توڑ دیا ڈلی کی تصویریں آپ نے دیکھی ہیں ساؤت انڈیا کا حال آپ کو دکھاتا ہوں یہ تصویریں اندر پردیش کے کرشنا زلے کی تصویریں ہیں شراب خریدنے کے لئے یہاں لوگوں کی ایک کلومیٹر تک لمبی لائن لگ گئے دکان کے باہر پولیس والے موجود تھے لیکن پھر کے سامنے مجبور دیکھیں طلب ایسی کی لوگ ایک دوسرے سے سٹھ کر کھڑے تھے سب کو شراب کی بوٹل خریدنے کی فکر تھی کرونا کے چندہ کسی کے پاس نہیں تھی یہ بات سہی ہے کہ سمیس سارے رسورسز کرونا کے خلاف جنگ میں لگے ہیں راج سرکاروں کو پیسے کی ضرورت ہے اور شراب کی بکری ریونیو کا ایک بڑا ذریعہ ہے اس لئے راج سرکاریں مانگ کرتی رہی تھی کہ کندر سرکار وائن شاپ کھولنے کی ساتھ دے کندر سرکار کافی ریلیکٹنٹ تھی لیکن راجوں نے جب پریشر بنایا تو کئی پابندوں کے ساتھ وائن شاپ کو کھولنے کی زیادت دے دی گئی اس میں کوئی زیادہ برائی بھی مجھے نہیں لگتی اگر لوگ سوشل ڈسنسنگ کا پالند کرتے رہتے ہنگامہ نہ کریں بھیڑ نہ لگائیں تو وائن شاپ کھولنے میں کوئی برائی نہیں ہے آفٹرالل راج سرکاروں کو ریونیو تو چاہیے لیکن آج جس طرح کی حالت دیکھیں جس طرح کی تصفیریں دیکھیں جس طرح سے لوگوں نے سارے نیم قائد تاک پر رکھ دی ہے اس کے بعد وائن شاپ کو بند کرنا ایک راستہ دیکھتا ہے کیونکہ وائن کے چکر میں راجوں کے ریونیو کے چکر میں کئی لوگ کی زندگی دام پر تو نہیں لگ جائے گی کرونا کے خلاف لائی کمزور تو نہیں ہو جائے گی اور یہ میں ایسا اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ایک آدمی گلتی بھی سینکڑوں کو کرونا دے سکتی ہے احمد آباس سے آج جو خبر آئی وہ پریشان کرنے والی ہے یہاں کرونا کے پوزیٹی بریضوں کی سنکھیا چار ہزار کے پاس پہنچ گئی ہے اب تک تو یہاں کرونا کا انفیکشن سینٹرل اور ساؤس زون تک سیمیت تھا لیکن اب باہر سے بھی کرونا کے نئے کسزائے شروع ہو گئے ہیں جو زیادہ چنتہ کی بات ہے آج احمد آباد کے ایک سپر مارکٹ کے کرمچاریوں میں کرونا پائے جانے کے بعد پورے علاقے میں ہرکم پچ گیا احمد آباد کے سندو بھوند روڈ پر بجرنگ سپر مارکٹ کے پانچ کرمچاری کرونا وارس سے انفیکٹیٹ پائے گئے پورے کمپلیکس کو کورنٹین زون میں بدل دیا گیا یہ شہر کا بڑا ڈپارٹمنٹ سٹور ہے اور پچھلے کچھ دنوں میں ہزاروں لوگ یہاں سے اپنے گھر کا راشن لے جا چکے ہیں اب پرشاستن یہاں سے سامانت خریدنے والے ایک ایک وقتی کہ وہ ٹھونڈنا شروع کر دیا ہے ان کو ٹریس کیا جا رہا ہے احمد آباد کے ایک اور علاقے میں سابر منتی علاقے جسے کہتے ہیں ایک پھل بیچنے والے میں کورونا کا انفیکشن ملا اس علاقے کے دو سو لوگ کو کورنٹین کرنا پڑا احمد آباد میں پہلے ہی پھل اور سبڈی بیچنے والوں کو سپر سپریڈر کیٹیگری میں رکھا گیا ہے ایک سپر سپریڈر قریب ایک ہزار لوگ کو کورونا کا انفیکشن دے سکتا ہے اس لئے پچھلے پندرہ دن میں سپریڈر کیٹیگری میں آنے والے قریب بارہ ہزار لوگ کی میڈیکل سکریننگ کی گئی ان میں سے ستائیس لوگ کے سیمپل کلیکٹر کیا جا چکے ہیں جن میں سے دو سو بائیس لوگ پوزیٹی پائے گئے جنہیں آئیسولیٹ کر دیا گیا ہے احمد آباد منصف پر کورپوریشن نے پھل اور سبزی بیچنے والے لوگ کے لئے کورونا کا ایک نیم بنایا ہے کہ جو سبزی بیچتے ہیں جو پھل بیچتے ہیں ان کا ریگولر میڈیکلز چیک اپ کیا جائے گا سکریننگ کی جائے گی اور انہیں صرف ایک ہفتے تک سبزی بیچنے کے لئے پاس دیا جائے گا اور ایک ہفتے بعد ان کی دوبارہ سکریننگ ہوگی اور اگر وہ فٹ پائے گئے ان کا ٹیسٹ ٹھیک رہا تو انہیں دوبارہ پاس اشیو کیا جائے گا چالیس دن کے بعد دیش میں لوگ ڈاؤن ریلیکس ضرور ہوا ہے کورونا سے جو لوگ انفیکٹ ہو رہے ہیں ان کا ڈبلنگ ریٹ اب بارہ دن میں ہو رہا ہے یہ بھی ایک اچھی خبر ہے لیکن ایسی ساری خبروں کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ کورونا کا خطرہ کم ہو گیا ہے جب میں آپ کو کورونا کے پیشنٹس کا اپڈیٹ دوں گا تو آپ کوئی بات سمجھ میں آئے گی پچھل چوبیس گھنٹے کے دوران دیش میں کورونا سے مردے والوں کی سنکھیا تیزی سے پڑھی ہے چوبیس گھنٹے کے دوران زیادہ تر نئے کیسے سامنے آئے ہیں دیش میں زیادہ تر کیسے آٹھ پڑے شہروں سے سامنے آئے ہیں ان میں دلی ممبئی ناکپور پونے احمد آباد اندور اور سورج شامل ہیں ابھی تک دیش بھر میں کورونا انفیکٹ لوگ کی سنکھیا بیالیس ہزار آٹھ سو چھتیس ہے مرنے والوں کی سنکھیا ایک ہزار تیز سو نواسی تک پہنچی ہے ریکوور ہون والوں کی سنکھیا گیارہ ہزار ساتسو پاسٹھ ہے ممبئی میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں کورونا کے پانچ سو دس پوزیٹیف کیسے سامنے آئے ہیں اٹھارہ لوگ کی کورونا سے موت ہوئی ہے جبکہ ایک سو چار لوگ ریکوور ہو کر گھر گئے ہیں ممبئی میں اب تک کل نو ہزار ایک سو تئیس پوزیٹیف کیسز ہیں اور تین سو اکسٹھ لوگ کی کورونا سے موت ہو چکی ہے اب تک کورونا سے ریکوور ہون والے کی سنکھیا ممبئی میں ایک ہزار نو سو آٹھ ہے احمد آباد کا نیا خطرہ کیا ہے یہ میں نے آپ کو بتایا لیکن احمد آباد میں پچھلے چوبیس گھنٹوں میں کورونا کے دو سو انسٹھ نئے معاملے سامنے آئے ہیں چھبیس لوگ کی موت ہوئی ہے شہر میں چار ہزار بائیس لوگ کورونا سے انفیکٹیڈ ہو چکے ہیں دو سو تیس لوگ کی موت ہو چکے ہیں اور اب تک چھے سو بارہ لوگ ریکوور ہو پائے ہیں سورت کا ادھار لیجئے سات سو چھے لوگ کورونا پوزیٹیو ہو چکے ہیں اب تک تک تیس لوگ کی موت ہوئی ہے اور دو سو چھے لوگ نسچارچ ہوئے پونے میں اب تک دو ہزار تین سو چونسٹھ کورونا پوزیٹیو کیسے سامنے آئے ہیں جن میں سے ایک سو پچیس لوگ کی موت ہو چکی ہے اور پانسو اٹھاون لوگ ریکوور ہوئے ہیں مدبرجر کا ان دور بھی کورونا کا بڑا سنٹر بنا ہے یہ اب تک کورونا کے ایک ہزار چھے سو گیارہ کیسے سامنے آئے ہیں ان دور میں اب تک ستتر لوگ کی موت ہوئی ہے اور تین سو باسٹھ لوگ ریکوور ہوئے یہ وہ شہر ہیں جن کی خبر میں آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں تاکہ آپ ثابتان رہیں اس بات کو سمجھیں کہ ہمارے دیش میں جو لوگ ڈاؤن رہا اس کا لاب ہوا ہے لیکن لوگ ڈاؤن کورونا کا علاج نہیں ہے کورونا کا علاج تو دنی میں کسی کے پاس نہیں ہے اس سمیں علاج ایک ہی ہے ایک دوسرے سے دوری بنائے رکھنا جب باہر نکلے تو ماسک پہننا اور اپنا خیال رکھنا اپنے پریوار کا خیال رکھنا موسیقی 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 موسیقی